لال مسجد میں معروف ہے سارے جانتے ہیں کیا اس کی تاریخ ہے ہسٹری ہے اور وہ کھل کے سب کچھ کرتے ہیں یعنی پاکستان کے کچھ مذہبی طبقے ہیں جو کھل کے بیان دیتے ہیں چیف آرمی چیف کو مار دو کسی کو کہتے ہیں تم اٹھو آرمی چیف کو مار دو وزیراعظم کو مار دو چیف جسٹس کو مار دو یہ جلسہ عام میں روڈ پہ بیٹھ کر ایک نادان آدمی یہ دستور دے رہا ہے اپنے چیلوں کو ظاہر ہے پکڑ کے اس کو لے گئے اس نے توبہ کی معافی مانگ کے باہر آ گیا اور اس سے دوسروں کو شاہ ملتی ہے لال مسجد کا جو لال مولوی ہے وہ بھی اسی طرح سے کھل کے بغیر لگی لپٹی ڈکی چھپی بات کے کھل کے وردی میں جو نظر آئے تازہ ترین بیان ان کا وردی میں جو نظر آئے اس کو مار دو جو حکومتی الکار نظر آئے اس کو مار دو اور بلکہ اب تو انہوں نے کھل کے اعلان کیا ہے کہ ہم نے پہلے جو مارے ہیں تم بھول گئے ان کی عدد اب اس سے ڈبل ماریں گے پہلے مثلا ہم نے ساٹھ ہزار مارے ہیں اب اتنے ماریں گے ہم آپ کے یہ دونوں میان بی بی وہاں پر بیانات پر بیانات دے رہے ہیں ان کی مسجد ان کا مدرسہ وہاں ختم کیا گیا مسجد تو ہے لیکن ان کی امامت ختم کی گئی لیکن یہ مسلح دستوں کے ساتھ جتے کے ساتھ آئے اور سیکیورٹی فورسز نے روکا پولیس نے ان کو اور مولوی نے خود کلیشن کوف اپنے گارڈ سے لے کر فائرنگ کی اور فائرنگ کر کے اور ان کو دکیل کے اور چلے گئے جا کر امامت کی وہاں پر جو ممنوع تھی قانونن نہیں کر سکتے کبھی ان کو گرفتار نہیں کیا گیا کرتے ہیں کچھ عرصے کے لیے پھر لے آتے ہیں کیس نہیں بنایا گیا جتنی علاقہ ہی ذمہ دار ہیں یہ جو لال مسجد کی لال بطی جل گئی ہے یہ علامت ہے اس بات کی یہ علامت ہے کہ یہ لال بطی کا جلنا سگنل ہے پورے ملک کے لیے کہ پاکستان میں یہ طبقہ اس پوزیشن میں آ گیا ہے اپنی بنیادوں اور اپنی طاقت کے لحاظ سے یعنی اپریشن یا ایکشن کے حالت میں آ گیا ہے مغلوبیت سے نکل آیا ہے پچھلے ضرب عذب سے جو ان کو نقصان ہوا تھا اس چیز سے باہر آ کر اس نے اپنے آپ کو بحال کر لیا ہے اور یہ لال مسجد کا ایکشن یہ آنا مسلح دستوں کے ذریعے آ کر نماز پڑھانا اور پھر خواتین کا ڈنڈے لاتھیاں لے کر آنا پولیس کے مقابلے میں اور یہ ڈیلاک بولنا خواتین کا بھی مردوں کا بھی کہ مار دو ان کو جو بھی فوجی ملتا ہے جو فورسز کا بندہ ملتا ہے اور پھر ان کی گفتگو کو اتنے صبر و تحمل سے سننا اور نہ کوئی کیس بنانا نہ کوئی ایف آئی آر کاٹنا نہ اس جگہ کو بند کرنا یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ یعنی ان کا کام مکمل ہو چکا ہے ان کی نیٹ ورکنگ مکمل ہو چکی ہے انہوں نے جو اس سیاسی بہران سے فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا ہے علاقائی کمانڈر مضبوط کر لیا ہے مدارس سے پورا کنٹیکٹ ہو گیا ہے ان کا اور انہوں نے مضبوط اب اس پوزیشن میں ہیں کہ جب بھی ان کو کوئی فرمان ملے گا تو وہ فوراً حرکت میں آ جائیں گے اور ایسے تأثیرات بعض لوگ دے رہے ہیں جو حساس ہیں کہ دہشتگردی کا آغاز یہ اسلام آباد سے کریں گے باقاعدہ طور پر اور یہ لال مسجد کی بتی جو جلی ہے یہ اس بات کا علامت سمجھی جا رہی ہے ظاہر ہے اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے ساری توجہ اگر نو مئی کی طرف ہے تو نو مئی آڑ ہے ان چیزوں کے لیے یہ چیزیں پنپ رہی ہیں اور اس کو انہیں سنبھالنے کی ضرورت ہے یہ جو فرقہ باز اناثر ہیں فرقہ واریت میں جو ملوث ہیں وہ زیادہ پہلے سے زیادہ متحرک ہو چکے ہیں اور باغی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں تکفیری دہشتگرد متشدد چھوٹے چھوٹے گروہ سارے انہوں نے زم کر کے ٹی ٹی پی کے اندر آ گیا ملوث ہیں